بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اس وی لاغ میں سب سے پہلے آپ کے بتا دیں کہ اس موجودہ پی ڈی ایم کی حکومت کا ایک سال مکمل ہو چکے ویسے تو آج پارلیمنٹ میں انہوں نے آئین کی گولڈن جوبلی منائی ہے کیونکہ دس اپریل انیس سو تہتر کو یہ آئین پاس ہوا تھا اس ابلی میں تو آج دس اپریل دوہزار تہیس کو اس کو پچاس سال پورے ہوئے تو اس کے اندر انہوں نے قرارداد بھی منظور کی اس قرارداد میں انہوں نے کہا کہ ہر سال دس اپریل کو یوم دستور منایا جانا چاہیے لیکن یہ دس اپریل جو ہے اس وجہ سے بھی اہم ہے کیونکہ دس اپریل دوہزار بائیس کو عمران خان کی حکومت کا تختہ الٹا تھا عمران خان وزارت عظمہ کی سیٹ سے ہٹائے گئے تھے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے سے اور میاں شہباز شریف صاحب وزیراعظم پاکستان کے بن گئے تھے تو سب سے پہلے میں آپ کو اس حکومت کی جو ایک سال کی پرفارمنس ہے اس کا جو ہال مارک ہے وہ تھوڑا سا آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جب انہوں نے حکومت بنائی تھی تو پاکستان پر کرزوں کی جو کل تعداد تھی وہ بتالیس ہزار عرب روپے تھی اس وقت کرزوں کی کل تعداد چون ہزار عرب روپے ہے بارہ ہزار عرب روپے کا اضافہ ہوا ہے پچھلے ایک سال میں اور ہر پاکستانی جو ہے اس پر جو پہلے ایک لاکھ پچھتر ہزار کے قریب کرزہ تھا تو وہ دو لاکھ پچھس ہزار یعنی کہ پچاس ہزار روپے ہر پاکستانی پر کرزہ جو ہے اس میں اضافہ ہوا ہے جب انہوں نے حکومت بنائی تھی آج سے ٹھیک ہے ایک سال پہلے تو پیٹرول کی قیمت ڈیڑھ سو روپے فی لیٹر تھی آج دو سو بہتر روپے ہے ڈیزل کی قیمت ایک سو پنتالیس روپے فی لیٹر تھی آج دو سو ترانوے روپے ہے مہنگائی کی شہرہ بارہ فیصد پہ تھی آج تیس فیصد پہ ہے ڈالر کی قیمت ایک سو پچاسی پر تھی اس وقت دو سو ستاسی پر ہے اور اوپن مارکٹ میں دو سو ترانوے پر ہے گروت ریٹ عمران خان کے دورے حکومت کے آخر میں سکس پرسنٹ پہ تھا اس وقت زیرو پوائنٹ زیرو سکس پرسنٹ پہ ہے لیکن ایکسپکسٹیشن یہ ہے کہ یہ اس سال کے اختتام پہ دو پرسنٹ پہ چلا جائے گا بجلی کی جو قیمت عمران خان کے دورے حکومت میں تھی اس میں سو گناہ اضافہ ہوئے گھی آٹا چینی کی جو قیمت عمران خان کے دورے حکومت میں تھی اس میں سو گناہ اضافہ ہوئے عمران خان کے دورے حکومت میں سید کارڈ کی سہولت دستیاب تھی اور لاکھوں روپے کا مفتلاج ہوتا تھا وہ سید کارڈ اس وقت بند پڑے لوگ جو ہیں وہ بڑے پریشانہ اور میں بہت سارے سے لوگوں کو دیکھا ہے سرکاری ہسپتالوں میں یا پرائیوٹ ہسپٹلز میں جو کہ پریشانہ اور وہ کہتے ہیں کہ سیدکارٹ کے اوپر اب حکومت علاج پروائیڈ نہیں کر رہی ہے تو اتنا پیسہ کانسل ہیں جو یہ حکومت کر رہی ہے اس رمضان میں انہوں نے تین تھیلے آٹے کے مفت غریب آدمی کو دینا شروع کی ہیں ایک طرف تو جو کارکردگی ہے پرفارمنس ہے اس سائیڈ پر اس حکومت کے یہ حالات ہیں دوسری طرف جو حکومت چلانے والے ہیں ان کو جو فائدے ہوئے وہ بھی آپ سے شیئر کر لیتا ہے مثال کے طور پر ساگڈار صاحب کے کیسز ختم ہوئے وہ ملک واپس آئے وفاقی وزیر خزانہ بن گئے میاں شہباز شریف صاحب کے کیسز ختم ہوئے پرائی منسٹر بننے کے بعد سلمان شہباز حمزہ شہباز ان کے دونوں بیٹوں کے کیسز ختم ہوئے ان کے والد کے وزیراعظم بننے کے بعد مریم نواز صاحبہ کے کیسز میں بریت ہوئی ایون فیلڈ ریفرنس میں کیپٹن سفدر کو بریت ملی ایون فیلڈ ریفرنس میں مریم نواز کی نائلی ختم ہوئی اور ان ساری باتوں سے ایک سائیڈ پر ہو کر اگر آپ دیکھیں تو عمران خان پر قاتلانہ حملہ ہوا اور اس حکومت نے ایک سال میں عمران خان پر ایک سو چالیس مقدمات بقول عمران خان جو ہیں وہ درج کی ہیں تو یہ اس حکومت کا ہال مارک ہے پچھلے ایک سال کی جو کار کردگی ہے اور کہیں سے جو اس حکومت کا دعویٰ تھا وعدہ تھا کہ ہم اس وجہ سے آ رہے ہیں کہ عمران خان کی نائلی کو ختم کرنا ہے اور عوام کو ریلیف دینا ہے اس کو کہیں سے پورا نہیں ہوا پورا کیا ہونا تھا بلکہ عوام کا تو مزید برکس نکلے عوام کی مزید چیخیں نکلیے عوام مزید تباہ و برباد ہوئے عوام بدحال ہوئے عوام پریشان ہے عوام بلبرہ رہے ہیں گڑ گڑا رہے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے یہ کیوں ہو رہا ہے یہ کب تک ہوگا یہ کب ختم ہوگا آپ دیکھیں فلکچویشن جو ہوئی ہے اس ملک میں پرائیسز میں جو فلکچویشن ہوئی ہیں وہ اتنی عجیب و غریب ہیں کہ کسی کی اگر انکم میں بھی اضافہ ہوا ہے نا تو مہنگائی میں اس سے ز اضافہ ہو گیا تو اسے فرق نہیں پڑا اس کے تو حالات وہی رہے ہیں تو یہ جو معاملہ تھا جو کرنا تھا اس حکومت نے وہاں پر یہ حکومت ایک ٹوٹل فیلیر ایک ٹوٹل ڈیزاسٹر پروو ہوئی ہے ثابت ہوئی ہے اور ایک سال مکمل ہو گیا ہے اور اس ایک سال مکمل ہونے پہ یہ آئین کی گولڈن جبلی تو منا سکتے ہیں اس کے ساتھ قرارداد بھی منظور کر سکتے ہیں لیکن اپنی پرفارمنس کے حوالے سے ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے پاکستان کے بائیس کروڑ عوام کو دین کے لیے مزید آپ سے عرض کروں پولیٹیکل پوائنٹ آفیس اگر میں الیکشنز کے آپ سے بات کروں تو ایک بڑی خبر ہے بہت بڑی خبر ہے اور وہ یہ ہے کہ چیف الیکشن کمیشنر نے الیکشن کی تاریخوں پر اعلان کے معاملے میں الیکشن ایکٹ میں ترمیم تجویز کی ہے یہ بہت بڑی خبر ہے اس کو ایزی نہ لیں یہ اس وجہ سے بڑی ہے کیونکہ پہلے بھی اس پارلیمنٹ نے ایک قانون پاس کیا آپ کو پتا ہے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل تھا وہ پھر قانون بن گیا صدر مملکت نے اس کو پروف نہیں کیا آج جوائنٹ سیکشن میں پارلیمنٹ نے اس کو پروف کر دی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ صدر مملکت اب اگر اس کو منظور نہیں بھی کرتا ہے اس کے باوجود وہ چند دنوں میں قانون کا درجہ حاصل کر لے گا وہ پھر ایک الہدہ بات ہے سپریم کورٹ اس کو سٹرائک ڈاؤن کر دے لیکن قانون ایک دفعہ تو وہ بنے گا تو جس طرح انہوں نے وہ ایک قانون بنا دیا ہے جس کے اوپر بہت تحفظات ہیں مجھے ایک وکیل کی حصیت سے اسی طرح اس پ اندر سلطان راجہ کی جو تجاویز ہیں اور وہ تجویز کے وہ تجویز بنیادی طور پر یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ الیکشن کمیشن انتخابات کا نوٹیفکیشن اگر ایشو کر دے تو اس کے بعد الیکشن پروگرام میں تبدیلی کر سکے یعنی کہ ایک دفعہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے نوٹیفکیشن ایشو کر دیا انتخابات کے حوالے سے اس کے باوجود وہ یہ کہتے ہیں کہ ترمیم یہ کریں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس یہ اختی ہو کہ وہ نوٹیفکیشن کے جاری ہونے کے باوجود اور اس کے بعد جو ہے وہ الیکشن پروگرام میں تبدیلی کر سکے نئی پولنگ تاریخ کے ساتھ نیا الیکشن پروگرام بھی جاری کر سکے اب یہ کیا کسی اس کی غمازی کرتا ہے یہ اس چیز کی غمازی کرتا ہے کہ موجودہ جو سچویشن ہے ملک میں سیاسی طور پہ جو الیکشن وہ یہ حکومت چاہتی ہیں کہ ہو ہی نہ اور الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی جو اس کے کارنامے اس سے تو یہی لگتا ہے کہ نہ ہو تو وہ اس چیز کو منپلیٹ کرنا چاہتے ہیں اس کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں اس کو منور کرنا چاہتے ہیں اب اس کے لئے اگر یہ اس طرح کی کوئی لیجسلیشن لے کر آتے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو یا چیف الیکشن کمیشنر کو انڈر سیکشن فیفٹی سیون اور سیکشن فیفٹی ایٹ آف دی الیکشن سیکٹو تھواؤزن ان سیونٹین یہ اختیار دے دیا جائے کہ جی وہ الیکشن کمیشن کی تاریخ کے اعلان کے بعد اس تاریخ کو کینسل کر دے اور پھر نئی تاریخ اشیو کر دے اور نیا شیڈیول جاری کر دے تو پیچھے بچے گا کیا پھر پھر یہی ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اپنی مرضی سے ابھی یا تو ہونا کہ کوئی بڑا ٹرانسپیرنٹ الیکشن کمیشن ہو اور وہ صرف اس حالت میں اس اختیار کو ایکسرسائز کرے کہ اگر مثال کے طور پہ کوئی نیشنل کلامیٹی آگئی ہے کوئی فورس مجور ہو گیا ہے کوئی کلوز وہ جو کانٹریکٹس کے اندر ہوتا ہے کوئی زلزلہ کوئی سلاب کوئی اکسٹرنل اگریشن وار جنگ و جدل شروع ہو گیا ہے تو پھر تو سمجھ میں آئے لیکن یہاں پہ تو بہانہ دھونڈا جا رہا ہے بہانہ دھونڈا جا رہا ہے کہ کس طرح الیکشن کو موخر کریں یہ حکومت نے دس اپریل تک فانڈ ایشو کرنا تھا سپریم کورٹ کے تین رکنی بینچ کا فیصلہ تھا کہ دس اپریل تک اکس ارب روپے وفاقی حکومت الیکشن کمیشن کو ایشو کرے الیکشن کروانے کے لیے پنجاب میں وہ نہیں کیا وہ ابھی تک نہیں کیا اور جو وفاقی وزیر خزانہ ہیں انہوں نے الیکشن اخراجات کا ایک بل قومی اسیمبلی میں پاس کر دیا اب اس میں ان کی نیت کا آپ یہی سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک طرف جو بل یہ چاہتے ہیں کہ منظور ہو وہ تو ایک دن میں اپروو ہوتا ہے ایک دن میں جوائنٹ سیشن بھی بلائے جاتا ہے ادھر بھی ایک دن میں اپروو ہوتا ہے اور جس کو چاہتے ہیں کہ نہ ہو ادھر وہ متعارف کرائے گیا ہے اب اس پہ بحث ہوگی اب اس پہ کئی دن لگیں گے جب تک کہ سپریم کورٹ اب اس کے اوپر کوئی دوبارہ سے ایکشن لے اور پوچھے کیونکہ سپریم کورٹ نے تو اپنے فیصلے میں یہ کہا ہے کہ جی آپ دس اپریل کو فانڈز ایشو کریں نہیں کریں گے تو الیکشن کمیشن سپریم کورٹ کو آگاہ کرے اور سپریم کورٹ پھر جو اس حوالے سے کاروائی کرے گا تو دوسری طرف یہ خبر ہے پھر یہ ہے جی کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے آج فلور آف دہ ہاؤس پہ کچھ گفتگو کی ہے جب میرے تک یہ خبر آئی تھی تو مجھے تھوڑا عجیب لگا کہ یہ کیا بات ہوئی کہ ایک سٹنگ جاج آب دہ سپریم کورٹ آہ پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر تقریر فرما رہے ہیں آہ اور مجھے لگا کہ درست نہیں ہے اور واقعی میں اس کے آپٹکس درست نہیں ہے اس کی ٹائمنگ بھی درست نہیں ہے اور میرا خیال ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو ایسا کرنا نہیں چاہیے تھا لیکن پھر میں نے ان کی تقریر جو سنی ہے اس میں جو انہوں نے باتیں کی ہیں اس میں مجھے کوئی اوبجیکشنیبل مٹیریل نظر نہیں آئے باتیں انہوں نے تقریباً ساری درست کی ہیں جو انہوں نے کہا کہ ہم آئین کے ساتھ کھڑے ہیں اور آئین بڑا امپورٹن ڈاکیمنٹ ہے اور آج میں یہاں پر کھڑا ہوں بہت ساری باتیں میرے سامنے کی گئی میں نے آنے سے پہلے سپیکر سے پوچھا کوئی سیاسی بات تو نہیں ہوگی آپ نے کہا نہیں ہوگی لیکن سیاسی باتیں ہوئی ہیں تو میں صرف یہ کلیاریفیکیشن دینا چاہتا ہوں کہ میں ان سیاسی باتوں سے تفاق نہیں کرتا ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ جو اس وقیاء پہ موجود ہیں ان کے کیسز میرے پاس آئیں اور میں ان کے خلاف فیصلہ دوں اور یہی لوگ مجھ پہ تنقید کریں تو یہ ساری باتیں ان کی درستی لیکن میرے خیال میں آپٹکس درست نہیں تھے ایک ایسے ٹائم پہ جب سپریم کورٹ میں تقسیم اس حد تک ہے کہ جج ورسیس جج کی سچویشن ہے اور اس کا فائدہ پولیٹیشنز اٹھا رہے ہیں تو اس پولیٹیشنز کے ان پولیٹیشنز کے انویٹیشن پہ انہی پولیٹیشنز کے مابین جا کے بیٹھ کر اپنی پریزنس دینا ایز سٹنگ جاج آف دی سپریم کورٹ آف پاکستان وہ مناسب نہیں تھا میرے خیال میں اور وہ میسج درست نہیں گیا لیکن باتوں میں مجھے کوئی اوبجیکشنیبل مٹیریل نظر نہیں ہے اگر نظر آتا تو میں ضرور اس کو آئیڈنٹیفائی کرتا مزید میں آپ سے یہ ارز کروں کہ اب یہ جو ججز ہیں ان کی جو اختلاف ہے وہ ایک اگلی لیول پہ جا رہا ہے اور ایک ایک امپورٹن خبر میں آپ سے شیئر کر لوں میرے ساتھ میرے شو میں تھوڑی دیر پہلے سابق سپیکر اسد کیسر تھے نیشنل اسیملی کے تو انہوں نے کہا کہ میں نے ان سے ایک سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ بائیس اپریل کے بعد لہور ہائی کورٹ میں ہم ایک پیٹیشن کرنے جا رہے ہیں کہ کے ٹکر سیٹ اپ کا اب کوئی آئینی جواز نہیں ہے کیونکہ نوے دن پورے ہو گئے یہ ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوگی اگر تو اس طرح کی کوئی پیٹیشن پیچھے آئے کرتی ہے اور لہور ہائی کورٹ اس کے اوپر کیونکہ آئین میں کے ٹکر سیٹ اپ کی جو مدد ہے وہ تو نوے دن نہیں ہے نوے دن ان کا کام ہی صرف الیکشن کرانا ہے اور اس کے لئے مدد دی گئی ہے اور اس کے بعد وہ کے ٹکر سیٹ اپ اپنی منطقی جو ہے وہ اختتام کو پہنچ جاتا ہے تو اگر وہ نہیں کرتے ہیں تو اس کا اگر ٹیک اپ کرتا ہے اور اس کے اوپر کوئی آبزرویشن دیتا ہے تو وہ بڑا اہم ہوگا اور وہ ہونا بھی چاہیے کیونکہ اس طرح سے تو آپ حکومتوں کو توالت نہیں بخش سکتے ہیں لیکن دوسری طرف یہ جتنے بھی اختلافات ہیں یہ جتنی بھی بیٹلز ہیں یہ جتنی بھی فائٹس ہیں جو کہ پولٹیکل ہیں نیچر میں سیاسی نویت کی ہیں یہ عدالتوں میں ہی آنے والے دنوں میں آپ کو جاتے ہوئے مزید نظر آئیں گی اور عدالتیں ان کو جب دائرہ اختیار اپنا استعمال کرتے ہوئے اس کے اوپر فائنڈنگز دیں گی تو عدالتوں پہ مزید تنقید آنے والے دنوں میں سیاسدانوں کی طرف سے آپ ہوتے ہوئے دیکھیں گے ایک طرف تو آپ نے جھگڑے خود عدالتوں کے سپورٹ کر رہے ہیں اور دوسری طرف پھر عدالتیں جب فیصلے سناتی ہیں تو پھر عدالتوں پہ تنقید بھی ہوتی ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ فیصلے پہ تنقید ہونی نہیں چاہیے جو فیصلہ غلط ہوگا اس پہ تنقید ہو سکتی ہے جائز ہے قانونی ہے آئینی ہے میں بھی کرتا ہوں ہر پاکستانی کا حق ہے تو آگے جو بھی فیصلے آئیں گے اگر وہ درست ہوں گے آپ کو بتائیں گے ہمارے خیال میں وہ درست ہیں غلط ہوں گے تو اس کا بھی اظہار کریں گے بہت شکریہ یہ بھی لوگ دیکھنے کے لئے اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ